السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلیه الطیبین واصحابه لکرمین وولیائه الكاملین واتباعه لجمعین ام مبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیذهب عنكم الرجس اہل البيت اہل البيت ویطهركم تطهيرا سدق اللہ مولانا العظیم وقال تعالی فیشان حبيبه ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سجدنا محمد وعلى آله وصحبه افزل سلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم باب مناقب الحسن والحسین وقال نافع بن جبير عن ابي هريرة رضی اللہ عنه معانق النبي صل اللہ علیہ وسلم الحسن حضرکان ملت عزیزانِ گرامِ قدر معزز سامعین حاضرین و ناظرین آپ جانتے ہیں آپ واقف ہیں کہ آج ربیع النور کی ربیع الاول کی پانچ تاریخ ہے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جس میں رسول آدم صل اللہ علیہ وسلم کی بلادت باسعادت ہوئی اور اسی مہینے میں ہمارے آقا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اسی مہینے میں آپ نے ہجرت کی اور اس مہ کی پانچ تاریخ کو آپ رسول پاک علیہ السلام کے نوا سے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی آج ہی کے دن امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت آج ہی کے دن ہوئی اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ العزیز ہم بخاری شریف کے وہ احادیث شریفہ بخاری شریف کے وہ احادیث شریفہ جس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے انشاءاللہ العزیز اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ اللہ چاہتا ہے انما یرید اللہ لیو دھیبا اے اہل بیت تم سے لے جائیں رجس کو پلیدی کو ناپاکی کو گندگی کو لے جائیں ویتہیرکم تطہیرہ اور تمہیں پاک و صاف بنا دے مشیعت رب کیا ہے خدا کی چاہت کیا ہے جو خدا چاہتا ہے وہی کرتا ہے خدا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے وہ مختارِ کل ہے وہ مختارِ کل ہے جو چاہے وہ کرتا ہے تو اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اہلِ بیتِ اتحار کو پاک و صاف کر دے پاک و صاف سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظاہری پاکیزگی کپڑے کی پاکیزگی جسم کی پاکیزگی جگہ کی پاکیزگی یہ پاک و صاف کو مانا نہیں ہے پاک و صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کی تطہیر کلب کی پاکیزگی کلب کے اندر آنے والے وہ باتیں جو شریعت سے ہٹی ہو رب جسے نا پسند کرتا ہو وہ باتیں ان کے دل میں آتی ہیں نہ ان کے من میں بستی ہیں کیوں؟ اس لئے آ گئی تو اللہ اسے پاک کر دیتا ہے اللہ ان کو پاک کر دیا اہلِ بیتِ اتحار کو بلکل پاک قرآن کہہ رہا ہے جس قرآن پر ہم ایمان لیاتے ہیں جس قرآن کے حقام کو مانتے ہیں جس قرآن کی حکم کو مان کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں حج ادا کر رہے ہیں زکاة ادا کر رہے ہیں وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اہلِ بیتِ اتحار کو بلکل پاک اصاف کر دیو قرآن کریم گیان کر رہا ہے جب قرآن کہہ دیا تو اب ہم نہ اس میں شک کر سکتے نہ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں اگر کہتے ہیں تو گویا ہمارے ایمان میں کمزوری ہے یا ناسمجھی ہے یا ہم گمراہ ہیں یاد رکھ لیں تو اہل بیت اتحار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات تو ہیں ہی حضور کے ازواج متحرات تو ہیں ہی آپ اگر اہل بیت اتحار کو حدیث کی روشنی میں اگر پڑھنا چاہتے ہو حدیث شریف کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہو ترمیدی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطم درزہرہ حضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نشریف لے گئے اپنی صاحب زادی صاحب زادی کے گھر جانے کے بعد آپ فرمایا لکع لکع کہاں ہیں وہ ننے منے بچے کہاں ہیں آواز دی کہاں ہیں حسن اور حسین لکع کہنا تھا کہ حضرت امام حسن دوڑے دوڑے آگئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں ادھر پر جو چادر تھا تھی دھاری داک اندہ خسم کی جو جس میں ادھر سے لگی ہوئی تھی وہ چادر کے اندر امام حسن کو لے لیا ادقل فی ردائی الحسن والحسین و فاطمہ و علیہ رضی اللہ عنہ اپنی چادر کے اندر رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو لے لیا امام حسین کو لے لیا فاطم درزہرہ کو لے لیا اور حضرت علی مرتضی سب کو لے لیا لے کر آپ نے اعلان فرمایا انہا اولائی اہل بیتی یقیناً یہ میرے اہل بیت ہیں خاص احتمام آپ نے فرمایا یعنی کہا کہ یہ بھی حسن بھی اہل بیت ہیں حسین بھی اہل بیت ہیں علی بھی اہل بیت ہیں فاطمہ بھی اہل بیت ہیں نہیں بلکہ چادر میں لیا چادر میں لینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے علماء کرام فرماتے ہیں جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں جس مٹی سے آپ کا جسم مبارک لگا ہوا ہے وہ مٹی عرش سے افضل ہے وہ مٹی عرش سے افضل ہے آپ اندازہ کرلو اس چادر کو اپنے اندر لے لیا اپنی چادر میں لے لیا پھر اعلان کیا تو یہ مخصوص خصوصی اعلان تھا اس کے اندر امام حسن رضی اللہ عنہ بھی تھی آج جن کا ہم تذکرہ سننے کے لیے یہاں پر ویٹھے ہوئے بخاری شریف کی حدیث پاک کے روشنی میں امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر نبی پاک علیہ السلام کے وفات کے وقت سات سال یا چھ سال کی عمر تھی امام حسین کی چھ سال اور امام حسن ڈی اللہ عنہ کی سات سال رضی اللہ عنہما آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسن فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کہا بیٹا ہمیں بتاؤ گود میں لیا لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تحنیق فرمائی آپ نے تحنیق فرمائی خجور چبائے اور شہد لیا خجور کو اپنے دانتوں سے چپایا اور شہد لیا شہد لے کر وہ اپنا لعاب دہن لعاب دہن نکالا اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے موں میں داخل فرما دیا اور حضرت علی سے فرمایا آج کے بعد ان کا نام حسن ہوگا اس سے پہلے کسی کا نام دنیا میں حسن اور حسین رکھا نہیں گیا یہ پہلا نام ہے حسن اور بعد میں آنے والے آپ کے صاحب زادی آنے آپ کے نمازیں امام حسین ہے امام حسن رضی اللہ عنہ کا نام رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھا حسن حسن سے انتہائی بہتر انتہائی خوبصورت انتہائی اچھے اس معنی میں آتا ہے حسن امام حسن رضی اللہ عنہ اور رسول پاک علیہ السلام بہت چاہتے تھے امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے نوازوں کو بہت چاہتے تھے امام بخاری علی الرحمہ نے دونوں یاد رکھئے کہ الگ الگ دونوں کے مناقب کو ذکر نہیں کیا امام حسین کے الگ نہیں کیا اور امام حسن کو الگ نہیں کیا دونوں کو ملا کے آپ نے کیا کیا دونوں کو ملا کر مناقب لکھیں حالات لکھیں حالانکہ ان کے حالات الگ ان کے حالات الگ جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آیات ان کے حالات الگ حضرت ابون بکر کنا آیا ان کے حالات الگ جب حسن اور حسین کا تذکر آیا تو دونوں کو ملا کر رکھا کیونکہ دونوں کا مقام دونوں کا مرتبہ دونوں کی اہمیت شریعت میں اتنی ہی ہے جتنہ حسین کی ہے اتنہ ہی حسن کی ہے یاد رکھو دونوں کے دونوں صاحب زادے رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے راست آپ نے اشارت فرمایا ابنا یا ابنی میرا یہ بیٹا ہے رسول پاک علیہ السلام نے کہا یہ میرا بیٹا ہے فرمایا آپ سن لیجئے میں کوئی آپ حضرات کے سامنے امام بخاری کے احادث شریف پہ پیش کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آنق النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن رسول پاک علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ عنہ کا معانقہ کیا گلے لگایا بوسا لیا آگے آ رہی ہے حدیث پاک اپنے کندے پر بٹھا دیا ترمید شریف اگر پڑھیں گے دیگر احادث شریفہ کا مطالعہ آپ کریں گے تو رسول پاک علیہ السلام اپنے کندے پر نوازے کو بٹھا کر نوازوں کو بٹھا کر مدینہ کے گلیوں میں چلا کرتے تھے مدینہ کے گلیوں میں چلا کرتے تھے کوئی نانا ہے جو اپنے نوازے کو اس طرح کندے پر بٹھائے اور لے چلے پھر کہے کہ دیکھو یہ کہے کہ لوگوں دیکھو میں ان سے محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرو جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا یہ اعلان فرماتے رہے تو ایمان صرف نماز پڑھنے کا ہی نام ہے در غور کرو آپ ایمان صرف نماز پڑھنے کا ہی نام ہے چند عبادات کا نام ہے نہیں شریعت نے جو احکام دیے ہیں شریعت نے جو کہا ہے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا اس سے محبت کرنا شریعت نے جس سے نفرت کرنے کا حکم دیا تو اس سے نفرت کرنا یہ اسلام کہ اصول پر چلے کا نام مسلمانی ہے ورنی تو مسلمانی نہیں ہوں گی میرے بارے امام حسن رضی اللہ عنہ قبوس آلیتِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آج سنجیے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر اولی حدیث رسول پاک علیہ السلام جمعہ کے دن خدبہ دینے کے لئے جو منبر پر تشریف فرما ہوتے جمعہ کا خدبہ ہو صحابہ مسجد کے اندر حضور کے خدبے کو سننے کے لئے جمعہ ہو اکٹے ہو نماز بڑی جانی والی ہو جمعہ کا دن ہو اور امام حسن رضی اللہ عنہ کو آپ نے بازو میں ممبر پر بٹھا دیا کیا عمر ہوگی چار سال پانس سال چھ سال عمر ہوگی بازو میں بٹھائے ہوئے ہیں اور بازو میں بٹھانے کے بعد اب بازو نصیحت کرنی ہے احکام خدا احکام الہی بیان کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احکام پہنچا رہے ہیں احکام پہنچا رہے ہیں تو صحابہ صحابہ میں تشریف فرمائے رہے ہیں امام حسن رضی اللہ عنہ بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں رسول پاک علیہ السلام یہ سمت امام حسن کو دیکھتے ہیں دوسری سمت لوگوں کو دیکھتے ہیں اور خطاب جاری رکھتے ہیں بازو نصیحت جاری رکھتے ہیں محبت کا اظہار دیکھئے ادھر حسن کو بھی دیکھ رہے ہیں ادھر نواز بیٹے کو بھی دیکھ رہے ہیں ادھر لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں خطابہ جاری ہے چل رہا ہے اب کیا کیا نصیحتیں ہوئی ہو گئی اب ساتھ میں آپ جو کیا کہتے ہیں ساتھ میں فرماتے ہیں دیکھو ان ابنی یہ میرا بیٹا ہے فرماتے ہیں یہ میرے بیٹی کا بیٹا نہیں کہا وہ خارج کی ہے حالانکہ ہے بیٹی کا بیٹا نوازہ ہے مگر کیا کہا آپ نے ان ابنی یہ میرے بیٹے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں صاحب زادے ہیں راست جوڑ دیا راست جوڑ دیا اب جوڑنے کے بعد کیا فرماتے ہیں سیدن و سیدن یہ سردار ہیں لکم سر تمہارے کے سردار ہیں تمہارے سردار سیدکم تمہارے سردار ہیں اور میرے بیٹے ہیں اب سردار اللہ کے رسول نے بنا دیا دیکھیں لفظ کیا عمر ہے عمر چھے سال وہاں عبوبکر بھی ہیں عمر فاروق بھی ہیں عثمان غنی بھی ہیں علی مرتضی بھی ہیں سب ہیں سب صحابہ ہیں جلی قدر صحابہ کوئی پچاس سال کوئی ساٹھ سال کوئی ستر سال کوئی چالیس سال یہ ہے چھے برس کے پاک چھے برس کے بیٹے بازوں میں اور آپ اقرار اعلان کر رہے ہیں کہاں سے مسجد نبوی سے اعلان ہو رہا ہے ممبر سے اعلان ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے میرا صاحب زادہ ہے پھر کہتے ہیں سیدن یہ سردار ہے سردار ہے میرا بیٹا ہے ہے لیکن تمہارا سردار ہے تمہارا سردار ہے آنے والی صاحبہ طابعین کا سردار ہے اللہ نے ان کو سردار بنا دیا اب ذرا اندادہ کرلو سرداری کے اندر کتنی خوبیاں ہونی چاہیے سردار یوں ہی نہیں بناتے سردار یوں ہی نہیں بنایا جاتا سردار ایسے ہی نہیں بناتے اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے میرا اور آپ کا نہیں ہے سردار کے امام کے اندر کئی خوبیاں ہونا چاہیے علم اس کے پاس ہو قرآن زیادہ جاننے والا ہو فقاقہ زیادہ جاننے والا ہو اخلاق اخلاق سیرت کا بہتر ہو کتنے امام کے اتنے احکام ہیں یہ تو سرداری کا معاملہ ہے اعلان کرنے والے کوئی عام آدمی نہیں ہے اعلان کرنے والے اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں سردار ہے اور امام بخاری لار ہے آپ کہیں گے حدیث ضعیف ہے یا اور کوئی اور کتاب میں نہیں آپ فرماتے ہیں یقولو انہ ابنی حادہ سیدن یہ سردار ہے سردار ہے کس کے سردار سوال پیدا ہوتا ہے ابنی تو بول دیا تو اپنے آج سے ہٹا دیا مطلب اب میرا کو سردار نہیں ہوتا یہ میرا بیٹا ہے حادہ سیدن یہ تمہارا سردار ہے سردار کا مطلب یہ ہے کہ ان کے باتوں کو مانو سردار کا مطلب یہ ہے کہ ان کے باتوں کو مانو یہ جو کرے اسے صحیح جانو یہ جو کرے اسے صحیح جانو ان کے بات کا اختلاف نہ کرو یہ جو معاملات تہہ کرے اسے سمجھو اسی چیز کا نام شریعت ہے اس کے سوا اور کوئی شریعت نہیں ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں آج ہمارے درمیان بعض کی فکر یہ ہے کہ امام حسین کی باتوں کو تم مانیں گے امام حسین کا ذکر ہی نہیں آتا کیا انصاف ہے یہ بلو آپ ذرا بتا ایک نوازے کو مانتا ہوں اور دوسرے نوازے کو نہیں مانتا ہوں تو کیسے آپ ذرا بتائیے کتنے جلسے ہیں ماہ محرم میں شروع سے اقتدام تم جلسے ہوتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا آج جن ہے کتنے شہر میں جلسے ہیں کہاں کہاں جلسے ہیں بتاؤ کہاں کہاں تذکر آئے بتاؤ کہاں کہاں ہے تو امام ہے بتاؤ امام بخاری لیے آ رہے ہیں حدیث پاک میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی خوبیاں ان کا تذکر ہے ان کے بناقب ان کے عوال کو امام بخاری لیے آ رہے ہیں اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ اہلِ بیتِ اتحار کے ماننے والے حسنین کریمین کے ماننے والے پھر ان کا ذکر سن رہے ہیں یقیناً یقیناً آپ کے لئے یہ سعادت مندی کی بات ہے یقیناً آپ کے لئے ہمارے لئے سعادت مندی کی بات ہے ہم نے امام حسین سے بھی اتنی محبت کا اظہار کیا اور امام حسن کا بھی اتنی محبت کا اظہار کیا ہے اب آؤ آپ کو اگلہ مضمون ذکر کرتا ہوں کیوں بیان کر رہا ہوں بتا کیوں رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو شریعت ہے کیا شریعت کی حقیقت ہے کیا آخا نے فرما دیا کوئی عام آدمی نہیں ہے شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سید ہے خادا سیدن پھر آگے وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِي أَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ذریعے دو مسلمان دوسری روایت میں بڑی جماعت کے دو مسلمان بڑی جماعت کے درمیان کیا کرے گا صلح کرائے گا صلح کرے گا ان کے ذریعے سے حضور نے یہ فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صلح کرائے گا صلح کی پہلے ایک بات یاد رکھ لو ایک حدیث آپ کو سنا نہ چاہتا ہوں تا آپ کے صلح کی کتنی اہمیت ہے عوالی مدینہ میں دو خاندانوں میں اختلاف ہوا رسول پاک علیہ السلام نے صلح کرانے کے لیے خود تشریف لے گئے خود تشریف لے گئے امام بخاری کتاب السلام میں واقعہ لائے ہیں جگہ جگہ لے آئے ہیں اختلاف ہوا اختلاف ہوا حضور تک ایک بات پہنچی ذکر کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کے درمیان میں اختلاف علیہ وسلم ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جاؤ ان کو میرے پاس لیاؤ تاکہ میں ان کے درمیان صلح کراتا ہوں نہیں عوالی مدینہ گئے مدینہ کے آخر تشریف لے گئے خود اکیلے چلے گئے چاہتے تو بلاتے بلا کر صلح کراتے نہیں یہ اتنی اہمیت کے حامل بات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بھائی ہوتا ہے اگر ان کے دل توٹ جاتے ہیں ان کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے ان کے اندر اداوتیں ہوتی ہیں تو اسلام کے لیے بڑا نقصان ہے مسلمانوں کے لیے بڑا نقصان آپس میں لڑائی آپس میں اختلاف آپس میں انتشار آپس میں اداوت آپس میں جھگڑنا اسلام کے لیے بہت نقصان دا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے خود تشریف لے گئے جا کر آنے میں تاقیر ہوئی دیر ہو گئی نماز کا وقت ہو رہا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ کر ارز کرتے ہیں نماز کا وقت بیٹتا جا رہا ہے آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے وقت بیٹ رہا ہے آقا کی آمد کی ہمیں اطلعہ بھی نہیں ملی ہے چلو میں نماز پڑھاتا ہوں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے امام بنے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز جاری ہے حضور تشریف لائے کہاں سے آ رہے ہیں بولو حضور کو کہاں گئے تھے کیوں گئے تھے جب آ رہے ہیں ادھر نماز کا وقت ہے سب چھوڑ کر آپ گئے ادھر ہیں سلاح کرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں سلاح کرا دی سلاح کرا کر جب آ رہے ہیں تو ادھر نماز کھڑی ہوئی ہے آقا تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ نماز کے لیے سب کھڑے ہوئے ابو بکر ان کے امام بنے ہوئے ہیں تو آقا صفوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان داقل ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آنکھیں پڑھتے کہے ایک کے بعد دگر ایک کے بعد دگر صفے چیرتے گئے اور آگے پڑھتے گئے جس صف میں آقا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا حضور پہ دیکھا تو اب حضرت ابو بکر کو اطلع دینی ہے کیسے اطلع دے یا بات کو نہیں کر سکتے حالت نماز میں بات نہیں کر سکتے بات کرے تو نماز فاضد ہو جاتی ہے صحابہ نے پڑھ لیا تھا صحابہ یہ جانتے تھے تو انہوں نے کیا کیا جانتے ہو فوراں تعلیہ بجانے لگ گئے تعلیہ بجائیں تو اس کے بارے میں تو منع نہیں ہے ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی اور وہ تعلیہ بجانے جس سب سے گزرتے اس سب سے تعلیہوں کی آواز آنے لگ گئے اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جان گئے بخاری شریف کہتی ہے حضور مسلے کے خریب آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلے کے خریب آگئے حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے اب وہ پیچھے ہٹنا چاہے حضرت ابو بکر تو آشار النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم مضور نے اشارہ سے فرمایا ابو بکر وہی پر کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھاؤ اشارہ کیا اشارہ کر کے فرمایے کہ وہی کھڑے رہو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بخاری میں آتا ہے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے دعا کی اور پیچھے آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز آپ نے پڑھائی نماز مکمل ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کی اصلاح کے لئے فرمایا اے میرے صحابہ تم بتاؤ تو صحیح تم نے نماز میں کیوں تعلیہ بجائی تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آمد مصطفیٰ کی تلہ دینی تھی حضور آپ کی تشریف آغری کی تلہ دینی تھی تو آخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دیکھو جب امام کو کسی بات کی تلہ دینی ہو تو تعلیہ نہ بجانا بلکہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اس طرح اتلہ دیکھے ان کے لئے اتلہ دینا اس طرح آپ نے اصلاح فرما دی اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے اے ابو بکر میں نے حکم دیا تھا نا نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا آگے بڑھا آگے پہ رہو امامت کرو میں نے حکم دیا پھر تم پیچھے کیسے آگئے میں نے تمہیں حکم دیا تھا تم پیچھے کیسے آگئے تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مقواہبہ کے بیٹے کی مجال کہا نبیوں کا سردار موجود ہو ان کی موجودگی میں امامت کر سکے یا رسول اللہ ذرا غور کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں مگر یہاں بانی جامع نظام یا شیخ الاسلام عارف باللہ علیہ الرحمت و رضوان نے بڑی اچھی توجیف فرمائی ہے انوار احمدی کے اندر آپ نے فرمایا یہ حکم ہے ایک حکم اللہ کے رسول نے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھاؤ مگر اس حکم پر فوقیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کس کو دی عدب کو تعظیم کو دی گویا یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر یا رسول اللہ مگر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کی تعظیم بجا لائے آپ کی موجودگی میں میں کیسے کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر نماز پڑھا سکتا ہوں حکم تو حکم کے لئے گردن کٹا دیں گے حکم کے لئے سب کچھ کر لیں گے مگر تعظیم مصطفیٰ ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے عدب مصطفیٰ ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے محبت مصطفیٰ ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے ایمان تو یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے غلط کیا ہے بلکہ غاموچی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے یہی چیز ہے عدب بجا لانا ہی ایمان ہے عطابی بجا لانا ہی ایمان ہے اس طرح اگر ایسی بات ہوتی تو کہتے نہیں نہیں اے عبوبکر تمہیں کھڑے ہونا چاہیئے تا کہتے ہیں تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بزرگوں اختلاف مسلمانوں کے اندر انتشار مسلمانوں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا کتنا برا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے ان کے صلاح کے لئے تصریف لے جا رہا ہے صلاح کے لئے تصریف لے جا رہا ہے اتنے اہم اہم اہمیت کے عامل وہ بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میرا ایسا بیٹا تمہارا سردار ایسا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ سبحان و تعالی بڑی دو جماعتوں کے درمیان صلاح کر آئے گا دو بڑی جماعتوں مسلمان کا لفظ ہے مومن کا لفظ ہے مسلمان کا لفظ ہے میرا بین المسلمین کا لفظ آیا ہے عظیمتین دوسرے مقام پر عظیمین عظیمتین کا لفظ آیا اور یہاں مسلمین کا لفظ آیا تو بڑی دو جماعتوں کا تذکر آیا تو دو مسلمان بڑی جماعتوں کے درمیان صلاح ہوگی وہ کونسی صلاح تھی جانتے ہیں نا یہاں پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ پہلے پہنے بعد میں عمر فاروق ہوئی تیسرے حضرت عثمان غنی ہوئی چہتے حضرت علی مرتضیہ ہوئی پانچ ہوئے تیس برس خلافت راشدہ کی جو ہے میعات جو تیس برس کی تھی چھے مہینے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے چھے مہینے تک خلیفہ رہے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے خلافت چل رہی ہے مگر ادھر حضرت امام رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے حضرت امام رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ ادھر اور امام حسن بھی اب دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوگا مسلمان آپس میں لڑیں گے مہابیہ رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے میرے چاہنے والوں سے لڑیں گے اور میرے چاہنے والے مہابیہ رضی اللہ عنہ جانے والوں سے لڑیں گے للائی ہوگی نہیں معلوم کتنے لوگوں کا خون ہوگا نہیں معلوم جھگڑا کہاں تک پہنچ جائے گا تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ بہت بڑی اہمیت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں ایک منصب پہ ہوتے ہوئے ایک مقام پہ ہوتے ہوئے آدمی سے چھوڑ نہیں سکتا منصب جو ہوتا ہے بہت اہمیت کے حامل ہوتا ہے مقام جو منصب جو ہوتا ہوتا ہے بہت اہمیت کے حامل ہوتا ہے مگر امام حسن رضی اللہ عنہ وہ ہے جو رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہیں اللہ نے ان کے قلب کو پاک کر دیا انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا کی کیا ضرورت ہے میرے نبی نے ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ مجھے آقا نے فرمایا حسن اور حسین جنتین و جوانوں کے سردار ہوں گے جنت کے اندر وہاں مجھے سرداری ملی ہے اب میں اس کو لے کر کیا کروں مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو مسلمانوں میں انتشار نہ ہو مسلمانوں میں کوئی لالہی نہ ہو فوراں حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس قلافت سے دستبردار خیار کرتا ہوں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا کوئی انکار نہیں کر سکتا جس طرح ہم سورج کو دیکھ کر کہتے ہیں سورج ہے چاند کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ چاند ہے تو اسی طرح احادث شریفہ تاریخ کی کتابیں سب بھری پڑی بھی ہے حضرت عمام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈھر گئے ڈھر کے انہوں نے کیا تھا ایسا بولتے ہیں تو تمہارا ایمان خارت ہوگا کیوں ڈرنے والے نہیں وہ نواز رسول ہے وہ نواز رسول ہے شریعت کی بقا کے لئے اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہر آن ہر گھڑی اسلام کی بقا کے لئے ہر آن ہر گھڑی تیار رہتے یہ جمعہ آپ نہیں کہہ سکتے ڈر گئے یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں امام حسن رضی اللہ عنہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرمایا دیا اب رہا حضرت مابیہ رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ ہاتھ پر بیعت کرنا کیا کفر پر بیعت کرنا تھا گمراہی پر بیعت کرنا تھا گمراہ پر بیعت کرنا تھا تو تم بھی کہو گے جملہ کہو گے ایک گمراہ یہ بہکے ہوئے ایک صحابی پر اگر بیعت کرنا تھا اگر بولے گے تو اب یہاں تمہاری گمراہی ہوگی ہوگی نہیں ہوگی ذرا بتاؤ میرے بھائیو ہوگی نہیں ہوگی امام حسن جیسی ہستی حضرت امامیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ پر اگر بیعت کر رہی ہیں تو اگر وہ گمراہ تھے تو ان کے ہاتھ پر اگر بیعت کر رہے ہیں تو امام حسن رضی اللہ عنہ پر الزام لگانا ہے یہ ایمان چلا جائے گا پتائی نہیں چلے گا میرے بھائیو سن لو اس لئے بہت نازک مرحلہ ہے بڑا نازک مرحلہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی یہ بھی صحابی اب اس کے بعد چلتا رہا آگے کی باتیں تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں کہ دو تین حدیثیں مختصر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں تو یہ ایسری حبی بین فیعتین من المسلمین دو بڑی جماعت دو جماعتوں کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالی اسلام فرمائے گا اب آگے کی حدیث انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا یا خضو والحسن ویقل واللہمم انی احبوہما فا حبوہما او کما قال رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو بھی پکڑ لی حسن کو بھی پکڑ لی اور پکڑ کر کہا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر دیں نبی دعا کر رہے ہیں اور دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی ذرا بولو دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی میرے آخا دعا کرے اور دعا قبول نہیں ہوگی اللہ محبت کرتا ہے اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں ایمان کیا ہے اللہ جس سے محبت کرے رسول جس سے محبت کرے ہم اس سے محبت کرے ایمان یہ ہے ہم اس سے محبت کرے آئیے آپ اور مزید آپ کو حدیث ذکر کروں آگے امام بخاری نے جو ذکر کیا ہے رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن ابن علی علیہ علیہ آتیقی قلو اللہم انی احبو احبو کیا کہہ رہے ہیں سننی جی حدیث پڑھا ہوں برا بن عاظب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول پاک علیہ السلام امام حسن کو اپنے کندے پر بٹھائے ہوئے اپنے کندے پر بٹھائے اب یہاں پر کوئی ہے ایسا کندے پر بٹھا کے جو ہے بازار میں لے کر پھرنے والا اپنے نوازے کو لے بولیں گے لوگ کیا بولیں گے مجھے کندے پر لے کے پھر رہے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے ذرا خور کرو حضور کتنی محبت کرتے تھے اپنے نوازے سے اور کندے پر بٹھائے اور کیا کہہ رہے ہیں کیا جملہ کہہ رہے ہیں جملہ کیا کہہ رہے ہیں اللہم انی احبو احبو اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں وہ رہے ہیں یہ اندر نہیں بلکہ سرِ بازار سرِ راہ لوگوں کے درمیان کہہ رہے ہیں کیوں لوگوں ایمان نام کیا چیز ہے اس کا اظہار کر رہا ہوں اگر تنہائی میں کہوں تو تمہاری ایمان کی حقیقت کا تمہاری ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں جسے پسند کرتا ہوں میں جس سے محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرو پھر آگے رأیتو ابا بکر اقبا بن حارس کہتے ہیں کہ رأیتو ابا بکر وَحَمَلَ الْحَسَنَةُ وَهُوَ يَقُولُ بِعَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ اِلْحَكُ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقبا بن حارس نے دیکھا ان کو امام حسن کو کندھے پر اٹھا لیا اور حضرت علی ساتھ ساتھ چل رہے تھے حضرت علی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں کندھے پر اٹھا کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اے حسن تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ ہو آقا کا جیسا چہرہ تھا آقا کا جیسا جسم وہ اثر تھا ویسے تمہاری شباحت ہے آقا سے ملتی جھلتی ہے یہ کہتے جا رہے ہیں پھر کہتے ہیں تم علی سے مشابہ نہیں ہیں حضور سے مشابہ ہیں محبت کا اظہار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کندھے پر اٹھا کر جب کر رہے ہیں تو حضرت علی مسکراتے جا رہے ہیں حضرت علی مسکراتے جا رہے ہیں کیسی محبت ہے خلافہ راشدین کے اندر کیسی محبت ہے اظہار خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے دور پر دور میں حضرت احسن کو اپنے کندے پر بٹھا کر کہہ رہے ہیں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو اور علی کے مشابہ نہ ہو اس طرح آپ اظہار کر رہے ہیں پھر آگے اور سنیجی آحادیث شریفہ قال ابو بکر ارقب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی ہی حضرت ابو بکر کہتے ہیں تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے محبت رکھو ان کا احترام کرو ان کی عظمت بجالاؤ ان کی عظمت بجالاؤ اور آپ نے فرمایا میرے خاندان کے افراد میرے بیٹے بیٹی میرے خاندان کے جتنے افراد ہیں ان سے بڑھ کر میرے پاس محبوب حضور کے خاندان کے افراد ہیں کون کہر ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یاد رکھو اے مسلمانوں ہمارے لئے یہ ایمان یہ ہے کہ اپنے خاندان والوں سے زیادہ کس سے محبت کرے حضور کے خاندان والوں سے محبت کرے یہ ایمان ہے یہ طریق ابو بکر ہے یہ حضرت ابو بکر کا ایمان ہے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے خاندان والوں سے بڑھ کر حضور کے خاندان والوں کو چاہو یہی ایمان ہے بخاری شریف کے صرف حدیث شریفہ چند حدیث شریفہ میں آپ حضرات کے سمن پڑھتے چلے جا رہا ہوں آخری ایک حدیث اور میں پڑھ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا جانتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا یہ دونوں حسنین حسنین کریمین یہ دونوں کے دونوں دنیا کے میرے پھول ہیں فرمایا دنیا کے پھول ہیں جن کے خوشبو میں سونگتا رہتا ہوں مجھے سرور ان سے ملتا ہے مجھے خوشی ان سے ملتی ہے پھول کو دیکھو اور اس کی خوشبو سنگو تو کتنا آدمی کو سرور راحت ملتی ہے آخر نے تشبیح دے کر فرما دی کہ دیکھو یہ میرے دو پھول ہیں ان کو اگر تکلیف دوگے تو گویا مجھے تکلیف دوگے اب یہاں حدیث کا ترجمہ سکر کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جنیل القدر صحابی ان کے سامنے ایک شخص آیا عراق سے آ کر کہنے لگا سوال کیا کہ کوئی حالت احرام میں یعنی حالت احرام کی حالت میں احرام پہنا ہوا ہو مکھی کو مار دے تو اس کے لئے کیا دم دینا لازم آئے گا کیا صدقہ کرنا پڑے گا کیونکہ احرام کی حالت میں نہ کسی جاننر کو مار سکتے نہ شکار کر سکتے ہیں نہ جو مار سکتے ہیں نہ کنگی کر سکتے ہیں نہ تیل لگا سکتے ہیں تو انہوں نے سوال کیا کیوں سوال کیا یہ صحابی رسول جلیل قدر صحابی ہیں مفتی صحاب ہیں فتوہ دینے والے ہیں فتوہ طلب کر رہے ہیں کس بات کا فتوہ طلب کر رہا ہے سوال کرنے والا شریعت کی بات پوچھ رہا ہے کوئی دوسری بات نہیں دنیاوی بات نہیں شریعت کی بات پوچھ رہے ہیں اب مجھے کیا کرنا ہے میں اگر مکھی کو مار دوں تو اب میرے لئے کیا لازم آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آگئے مسئلے کا جواب نہیں دیا مسئلے کا جواب نہیں دیا کہا کیا کہا جانتے ہو ارے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو ختل کرتے ہو اے عراقی ہو اے عراقی ہو عراق سے آنے والوں سوال کرنے والے ہو کہ نبی کے بیٹے کے بیٹے کو بیٹی کے بیٹے کو شہید کرتے ہو امام حسین کو شہید کرتے ہو مکھی کے خون کے بارے میں پوچھتے ہو جلال میں آگئے غصے میں آگئے حالانکہ سوال کرنے والے کوئی امام حسین کی شہادت میں شریک تھے نہیں سوال تو دوسرے کیے تھے پوچھنے والے دوسرے تھے مگر جواب دے رہے ہیں کیسے عراقی تم بے وفا ہو رسول پاک علیہ السلام کے نواسے کو شہید کرنے والو ایسا مسئلہ پوچھتے کے لیے آتے ہو تم اس قابل نہیں ہوگے اس مسئلے کا میں جواب دوں اس لیے کہ میرے جلال کو دیکھو میرے غصے کو دیکھو کہ تم پورے کے پورے ایسے ہیں گویا تمہاری ذمہ داری تھی اس حسین کے خاطر اس حسین کے خاطر سب اٹھ کر کھیڑے ہونا تھا ابن زیاد سے لڑنا تھا یزید سے لڑنا تھا مقابلہ کرنا تھا ایمان اس بات کا تقادہ کرتا ہے اب تم مکھی کے خون کے بارے میں پوچھتے ہو خون نواسے رسول کو تو یوں ہی رائے گا کر دیا بہا دیا اب یہ خون کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو جلال کا اظہار کیا یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات یہاں آخیر میں رہی تو یہ اوپر سے جتنے بھی حادث شریف آئے امام بخار علائے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے لئے تو یاد رکھو اے مومنوں اے مسلمانوں ہم اہلِ بیتِ عزام جتنے اہلِ بیتِ عزام ہیں سب سے محبت کرتے ہیں ایک سے محبت دوسرے کو چھوڑ دیتے ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس سب ہی اہم ہیں اور یہ بات آپ حضورات کے سامنے شہادت امام حسین ذکر کرنے اس لئے تھی امام حسین اس لئے ذکر کرنے تھی کہ عموماً ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تو کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرتے اپنے گھروں میں بالخصوص آج کا دن آ جائے تو فاتحہ خانی جو بھی ہے شکر ہو سیدنی ہو میٹا ہو کھانا ہو پکوان ہو فاتحہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اگر دلائیں گے تو ہوگا کیا ان کے ذہن میں آئے گا یہ کیا بات ہے آج فاتحہ پڑھی جا رہی ہے تو ان کو بھی معلوم ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے اور راست ہمارا تعلق امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں سے جڑ جائے گا کون ہے یہ کون ہے جانتے ہو جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے سردار سردار کی باردہ ہمیں دنیا میں تحفہ پیش کر رہے ہیں فاتحہ دے کر تو یہ چند باتیں آپ ذرات کے سامنے پیش کیا ہوں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے آئیے ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی آج ہم فاتحہ کہتے ہیں امام کرے الفاتحہ موسیقا موسیقا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُونَ عَلَى النَّبِيِّيَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلی وصحبی افضل صلواتکا وعدد معلوماتکا وبارک صلیم اے اللہ ہم نے فاتحہ میں سورہ اخلاص سورہ فاتحہ درود پاک جو پڑے ہیں مولا اس قجر سواب امام حسن رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہے اسے قبول فرمالے اے اللہ مولا کریم ان کے درجات میں بلندی اتا فرماؤں اے پروردگارِ عالم ان کے صدقے میں ہماری دعاوں کو قبول فرمالے پروردگارہ ان کی محبت ہماری دلوں میں بٹھا دے بسا دے پروردگارہ اس محفل میں جتنے بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کے مقصدیں جو داگانہ ہیں الگ الگ ہیں سب کے مقصدوں میں سب کو کامیابی اتا فرماؤں اے اللہ ہماری دعا کو جلد قبول فرماؤں وصلہ اللہ تعالی علی خیر قلقی سیدنا محمد وعالی واسعب ادنائین والحمدللہ رب العالمين ما علینا اللہ